موسیقی جو کہ اس کو لرننگ پر پر سے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی پارٹ اس کا مس نہ کیجئے گا کیونکہ اس میں تمام لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں اپنی فرنڈ کے سالون پہ ان کے سالون کا نام ہے اور یہ پی ڈی بلیو ڈی اسلامباد میں موجود ہے اس کا کمپلیٹ ایڈریس اور اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ویڈیو ہے ہیر بوٹوکس کے بارے میں یہ ہیر بوٹوکس فیلپس کا بوٹوکس ہے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اور اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کیوں بوٹوکس ضروری ہے کن بالوں پہ کرنا چاہیے کمپلیٹ لیکچر اس کے اندر موجود ہے آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند کریں گے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پر آپ ہماری کلائن کے بالوں کا ٹیکچر دیکھ سکتی ہیں اوپر سے جو ان کا بال ہے جس کے اوپر بلیچنگ نہیں ہوئی ہے وہ بال کافی ہیلڈی ہے لیکن کیونکہ نیچے انہوں نے کئی بار بالوں میں بلیچنگ جو ہے آگے پیچھے کرائی ہے تو ان کا بال جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے اور جو انڈز ہیں وہ بلکل پورس ہوئے ہیں اور مٹ بریکچ بہت زیادہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سے بھی اگر ایسے کروں تو یہ بال کروک کے میرے ہاتھوں میں آجاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب جو ان کا کلر ہم نے کیا تھا وہ تقریباً اس کو ڈیڑھ سے دو ماہ ہو گئے کلر اب فیڈ ہو گیا یہ وائٹش گریش کلر تھا جو کہ ابھی آپ کو بلونڈ میں دیکھتا ہے اب اس بوڈ باکس سے ہم ایک ساتھ دو کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کلر کو کچھ حد تک نیٹرلائز بھی کر دے گا یعنی یہ کلر منٹیننس کا کام بھی کرتا ہے تو جو کلائنٹس آپ کے پاس وائٹش گریش یا پرد بلونڈ کلر کے ہوتے ہیں کلائنٹس ان کے لئے یہ بوڈ باکس بہت اچھ ہوتا ہے کیونکہ یہ بازوں کو بلیچی کے بعد جتنا بھی ڈیمی رکاوز کو رپیر بھی کرتا ہے اور کلر کو بھی جو ہے وہ مینٹین اچھا آپ ان کو بوڈاکسی کیو ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ ان کو کیراتن کیوں نہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم کیونکہ کیراتن کے لئے ہمیں کیراتن کے لئے بھی ہیٹ بھی کرنی ہے ڈرائی بھی کرنا ہے اور کیراتن کا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ابھی پھر ہر کے لئے ہارش ہے تو اگر اس کے اندر رپیرنگ ہوگی تو وہ اتنی رپیرنگ تو وہ دے گا لیکن اس کے ساتھ وہ ڈیمیج کو بہت زیادہ رپیرنی کرے گا یہ چیز جو ہوتی ہے پھر جب ہم بوٹاکس کریں گے تو ابھی کیراتن کیراتن ہے اس کے اندر بھی کیراتن ہے لیکن اس میں رپیرنگ زیادہ ہے اور کیراتن کم ہے یعنی اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آپ ان کو بوٹاکس رکمینڈ کریں اس لئے ابھی کیراتن نہیں کریں کیونکہ ابھی ان کے بالوں کے لئے پیور کیراتن بھی ہارش ہے اگر یہ بعد میں کیراتن کروانا چاہتی ہیں اس کی ایک سٹھن کے بعد ان کے بالوں میں اتنی سفنت آجائے گے کہ ہم اپٹر دو دو تری منٹ ان کو آرام سے کیراتن کر سکتے ہیں اور اگر یہ اس کے بعد ہائلائٹس کروانا چاہتی ہیں بلیچ کا کوئی افیکٹ تو کیا یہ کروا سکتے ہیں ان کے بالوں میں اتنی جان یہ دیمینڈز اب یہ تھوڑا جب یہ اس کو کیسے مینٹین کرتی ہیں اور اپنے بالوں کو کیسے کیلی کرتی ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے بالوں میں دوبارہ بلیچ کروا سکتے ہیں لیکن پھر بھی منمک بھی کو پورٹ منٹھ لگتے ہیں ریپیرنگ میں دوبارہ بلیچ ان کے لئے کلر کو آپ کر سکتے ہیں بوٹوکس کا جو ٹیٹمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم کلی ریفائن شیمپو سے بالوں کو باست کریں لیکن جو ہمارے کلائن کا بال ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈامیج ہے ڈامیج ہے اس نہیں کہ اس کا کیوٹیکل پہلے سے اوپن ہے تو ہم اس میں جو کلی ریفائن شیمپو یوز کریں گے اس کو بہت زیادہ دیر بالوں پر ہمیں من سے سائے بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ دیر ڈٹھیں گے اگرچہ کہ ہم تھوڑے ہیلی بالوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے 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 ہوتا ہے وہ تقریباً ایت ٹو ٹین منٹس ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیرے دیرے بالوں میں شیمپو کو من سے سائے بھی کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کیوٹیکل پہلے ہیں لیکن جو ابھی ہمارے کلائن کے بالے اس کو دیکھتے میں صرف میں نے شیمپو لگانا ہے اور ویڈن ٹو منٹس اس کو رنس کر دینا اچھا کلائریفائنگ شیمپو ہی کیوں یوز کر رہے ہیں آپ کیوٹیکل اوپن کرنے کے لیے کیونکہ جو کلائریفائنگ شیمپو ہوتا ہے کسی بھی مطلب آپ برینڈ میں یا کوئی بھی کیریٹن کریں گے یا کوئی بھی ٹیٹمنٹ کریں گے جب تک آپ کا سرپیس کھلا ہوا نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ کو کلائریفائنگ شیمپو کرنا پڑتا ہے جس سے ہم کیوٹیکل بالوں کا اوپن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم کوئی بھی چیز اس کے انڈر دیپوزیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی طریقے سے دیپوزیٹ کرتے ہیں اب جو میں ایمل سے پارے تھوڑا سا کروں گی وہ میں روٹس والے ایریا کو تھوڑا زیادہ اس کو کیپچر کر رہی ہوں کہ وہاں پر میں تھوڑا زیادہ پروڈکٹ لگاؤ اور جو ہمارے نیچے کے بال ہیں ان کو بہت کم ہے صحیح کیونکہ نیچے کے بال ڈیمیج زیادہ ہے اور اس کے کیوٹیکلز اوپن ہیں اس کو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آپ اس کو لمبا کوئی کھاتا کونے اور اگر یعنی ورجن ٹائپ ہیر آجاتا ہے جو نیچرلی بہت ڈرائی ہوتا ہے فریزی ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دو بار تک ویون کلائریفائن کرنا ہے مستقل اس کو املسفائی کرتے رہنا ہے اپنے بالوں میں اور اس کا ٹائم مینیمم بھی ایٹ ٹو ٹین مینٹ ہے ہم اس کو جب بال ہاتھ میں لیتے ہیں ہم اس طریقے سے اس کو کریں گے تو آپ کو خود سے فیل ہوگا کہ آپ کے انگلی ایسے جو ہے نا وہ اسٹک ہو رہی ہے بالوں میں رف میں سا جائے گی جب آپ بالوں کو ایسے دوسری طرف جو ہے اس طریقے سے اوپر کی طرف اوپوزٹ ڈریکشن میں پوش کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے بال رف ہوئے ہیں اب بھی کیونکہ میں نے ان کے بالوں میں کچھ کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی میری اونگی ایسے سٹک ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا بال پہلے سے ہی بہت ڈامیج ہے ٹھیک ہے چلے یا اس طرح آپ لوگوں کو میرے پاکستان وزٹ کے دوران آپ لوگوں کو میری فرینڈ کا سلون ہے اور اسپیشلی مجھے میں ملاقات کے لیے آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں جس میں بو ٹاکس کا کیونکہ آپ لوگوں کے ڈیمانڈ بھی تھی کہ بو ٹاکس کا بتائیں اور خاص طور پر وہ پروڈکٹ جو پاکستان کے اندر اویلیبل ہے اور آپ لوگوں کو ایزیلی مل سکتی ہے تو آج پھر میں آپ کو اپنا یہ اس کے انشاءاللہ فی بیک بھی دوں گی کہ یہ اس کے ریزالٹس کیسے آئیں اچھا اب ہم نے جب پیوریفائن شامپو سے گوش کر لیا ہے تو اب آپ ہمارے کلائن کے بالوں پر جو ٹیکچر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے بال جو ہیں وہ ٹینگل ہو گئے ابھی ان کے اندر آپ نے کوم نہیں کرنا اگرچہ کہ آپ کوم کریں گے تو بالوں کو پی ایس لیویل ابھی اس وقت بہت زیادہ ڈاون ار بال کیا ہوگا بہت تیجی سے کھوٹنے لگے گا تو جب ہم ٹریپنٹ سٹارٹ کریں گے اور جیسے کھوٹک لگائیں گے آپ دیکھیں گے ویسے ویسے بال خود سے ہی سلیک ہو کے نیچے کو گھننے لگے گا اور کھلنے لگے گا ابھی ہم کیا کریں گے کہ بالوں کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اتنا ڈرائے کریں گے کہ بال تقریبا تھرٹی پورٹی پرشنٹ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے بہت زیادہ ڈرائے اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ پیشت ہیر ہے پورا سیر ہے جیسے جیسے ہوا لگے گئے ہم پیچھے سے اپلکیشن سٹارٹ کریں گے جیسے جیسے آگے جائیں گے تو بال خود سے ڈرائے ہوتا جائے گا اچھا میں یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو نا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بالوں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ بال بہت ہی زیادہ جیسے واش ہو کے میرے سامنے آیا ہے تو بال کے جو خاصوں پر جو انڈز ہیں نا اس میں تو بالکل جان نہیں ہیں اور ایسے جیسے ہاتھ لگانے پر جیسے وہ ریشمی دھاگے کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں اس قسم کی کنڈیشن ہے اور اوپر کا بال تو پھر یعنی یہ ورجم بال تو کافی بہتر ہے لیکن جہاں جہاں یہ ہوئی بھی ہے خاص طور پر انڈز انڈز بہت زیادہ ڈیمیج ہیں تو لیٹسی ابھی یہ شاہستہ سٹارٹ کرتی ہے ان کو بلو ڈرائے کرنا تو میں بتا رہی ہوں میڈیم ہیٹ پر یہ بلو ڈرائے کریں گی یہ ساتھ ساتھ اپنی پروڈک ڈالیں گی لیکن میں آپ کو انہوں نے اس کو اوپن کیا ہے بہت خوشبو جو ہے وہ کافی اچھی ہے مطلب مجھے سر کو لگنے والی تیز فیومز ہوتی ہیں اس قسم کی نہیں ہیں اور بلو کلر ہے کیونکہ ان کا ہائلائٹ ہوئے ہیں بال تو اس کو بھی ساتھ کلر کو بھی فریش کرے گا اور اب یہ پروڈکٹ کو سٹارٹ کرتی ہیں جب پروڈکٹ کو اپلیکیشن کرنا شروع کریں گی تو میں آپ کو پھر ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں اچھا یہ جو کتنی قوانٹٹی آپ نے کوئی آئیڈیا آپ رکھتے ہیں کہ کتنی قوانٹٹی آپ کو لینی چاہیے یا اتنے بالوں پر کتنا لگ جاتا ہے یہ کیونکہ مطلب جس طرح آپ کہلیں کہ پروٹین ٹریپنٹ کا ایڈوانس فارم تو بالوں میں جتنا اچھا پروڈکٹ آپ لگائیں گے اس کی اپلیکیشن جتنی اچھی ہوگی ریزرڈ اتنا ہی زیادہ ہوتا صحیح یعنی اتنے بالوں کیلئے میرا حال 150 to 200 ایمل کیونکہ یہ کاؤسٹ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کو پتا ہے بیوٹیشن خاص طور پر پوچھتی ہیں اور بالوں میں اتنا ہی ڈیپوزٹ ہو جائے تو اگر آپ کی افیلیشن اچھی نہیں ہے اور اپنے پروڈکٹ آپ میں نہیں لگا تو پھر آپ کو ریزرڈ پر بہت رومانس کرنا پڑے گا اوکے اوکے نارمل جس طرح ہم تھنسا سیکشن لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک تھنسا سیکشن لیا جس طرح آپ کلر اپلیکیشن میں لیتے ہیں پروڈکٹ کے اندر کوئی مکسنگ نہیں ہے ایزرڈیز آپ نے باکس سے نکالنا ہے اپنے باؤل میں ڈالنا ہے اور اس کو ایزرڈیز آپ نے اپلائے کرتا ہے پروڈکٹ 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 پروڈا پروڈنے ہم نے اپلیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے اب آپ بالوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے بالوں کا ٹیکچر دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اب جیسے جیسے پروڈکٹ کو ہم اسٹیت کروائیں گے تقریباً 45 to 50 منٹس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو بالوں کی جو ہماری کنڈیشن ہے وہ سلیک ہوتی جائے گی اور تھوڑی شائنی ہوتی جائے گی اور بالوں میں ویٹ آتا رہے گا کیونکہ یہ سٹریٹننگ کریٹمنٹ نہیں ہے پریپیرنگ کریٹمنٹ ہے تو اس لیے ہم نے بالوں کو بہت زیادہ سٹریٹ یا بلکل کلائنٹ کو اسٹک کر کے نہیں بٹھایا یعنی جیسے ہم سٹریٹننگ کریم لگانے کے بعد بٹھا دیتے ہیں اس طرح سے بلکل بھی نہیں بٹھانا کلائنٹ کو بلکل ریلائز کرنے دینا ہے آفٹر 50 منٹس پھر ہم اس کا جو آگے کا پروسیجور ہوگا ٹائم ہوگی ہے ٹائم کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ریز آؤٹ کر رہے ہیں صرف بانی سے رنز آؤٹ کریں گے اور اتنا واش کریں گے کہ تقریبا 70% آپ کے بالوں سے جو ہے وہ پروڈکٹ نکل جائے اور تھوڑا سا 30% بالوں میں رہ جائے یعنی میں شیمپو کوئی نہیں شیمپو کوئی پروڈکٹ یوز نہیں کرنی صرف رنز آؤٹ کرنے پاس اور وہ بھی میں اس کیلپ سے تھوڑا زیادہ مٹیریل سکپ کر رہی ہوں اور نیچے لیند کو اتنا زیادہ نہیں کہ اس کے اندر ابھی جتنا بوٹاکٹ کا پروڈکٹ ہے وہ رہے صحیح اب آپ میڈیم ڈرائر پہ جو ہے ان کے بالوں کو ڈرائے کریں گے اور ہنڈریٹ پرسنٹ بال اچھی طرح سے خوش کریں گے مکمل ڈرائے کریں گے یعنی اس میں کوئی بال گیلا بھی لانا رہے نہیں بالکل بھی ویٹ نہیں رہے گا یعنی اب آپ پورا ڈرائے کروں گے پورا ڈرائے کریں گے ابھی ہم نے کوامنگ نہیں کی ہے اچھا جب میں کوامنگ کی ہے سیسے سنگر کوام ہو رہا ہے وہ کلر بھی نا میں نے آپ کو بہتا ہی نیوٹرائز کر دے گا جو بلانڈ میں جا رہے تھا جو کلر یلو تنٹ کاپر تنٹ اس کو یہ ختم کر دیتا ہے اور ابھی ہم نے کسی کی سنگر کوئی بالوں میں برش نہیں لگا سیس میں اپنی فنگر سے ڈرائے کروں گے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو پیڈل بریش کے ساتھ ڈرائے کرنا ہے ہر درائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس اچھی پوزیشن میں بال ہو تو آپ بلو بھی کر سکتے ہیں پروپر بھی کریں گے لیکن ابھی جو ہمارا کلائنڈ ہے اس کے بالوں کا نیچے سے سرینڈ بھی کم تھا اور بالوں کا جو اپنا ٹیکسٹر ہے وہ بھی کافی فائن ہے تو اس لیے ہمیں پروپر بلو کرنے کی ضرور ஏ اتر08 ہے نہیں ہے یہ تیر تو اسے ٹیکسٹر ہے ہم نے اپنے مائن ٹہن کے لگے اپنے اپنے مہین 2 کو اپنے مائن بنwort ایسا اوپر والے ایریے پر راؤنڈ راؤنڈ خوڑا سا مبالو کا کل ہنے کا آنے کے لیے ہلکا سا کل ہنے کے لیے آپ جو ہماری کلائنٹھیں ان کے بالوں کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا رپیئر ہو گیا اور ابھی صرف ہم نے جو ہے وہ پیڈل درش سے ان کو ڈرائی کیا ہے اب کلائن کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا جو آفٹر واش بوٹاکس یا کیرٹن کے بعد کا ریزلٹ ہوگا وہ اسی سے ریزمبل ہونا چاہیے کیونکہ ابھی میں اپنی کلائن کے آئرن کروں گی اور آئرن کرنے کے بعد 24 آرٹس کا ریلکسیشن دوں گی کہ اچھی طرح جو بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کیا ہے وہ بالوں کو ڈپوزٹ ہو جائے تو جو ریزلٹ ہوگا وہ اسی طرح کا آنا چاہیے یعنی اتنی سٹریٹنگ اور اتنا فال آپ کے بالوں میں آنا چاہیے اچھا میں ایک ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو لک ہے نا ایز 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 لک آپ کی ہونی چاہیے واش کے بعد واش کے بعد واش کے بعد اور واش کے بعد جب ہم نارمل فنگر ڈرائی کرتے ہیں اوکے ابھی چونکہ اب آئرن کریں گی تو بال بہت ڈیٹ سٹریٹ ہو جائے گا اور جس کو ہم لکار لنپی بھی ہو جاتا ہے نا بلکل اقدام بالوں کا والیم ختم ہو جائے گا لیکن جب ہم بوٹاکس کرتے ہیں تو اس کا مقصد بالوں کا والیم ختم کرنا نہیں ہے نہیں ہوتا اگر آپ کو اتنی سٹریٹنگ چاہیے تو پھر ہم ریبانڈنگ یا ایکسٹنس ہو گیا لیکن جب آپ کو ریپیرنگ بھی چاہیے ساتھ میں تھوڑی سی سٹریٹنگ بھی چاہیے تو پھر ہم بوٹاکس یا کیرٹنئی پر ہو جاتے ہیں اچھا یہ بوٹوکس جو ہے یہ ان کے بالوں کی جو تھوڑی بہت ویو ہے اس کو بھی ختم کر دے گا اس کو ختم کر دے گا کیونکہ ابھی اگر آپ بالوں کو چھوئے تو آپ کو بال ان کا ویٹڈ لگ رہا ہوگا یعنی پہلے جب آپ نے ان کا بال ایکسپیرینس کیا تو آپ نے بال ایسے اٹھایا وہ کبھی بھی ایسے نہیں اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ہمارا فائنل ریزرٹ ہے آئرن کے بعد یعنی ابھی ہم نے سیکنڈ واش نہیں کیا ہے جو پروڈکٹ تھا جس کو ہم نے پہلی بار رنز آؤٹ کیا تھا جو تھوڑا پروڈکٹ بالوں میں تھا اور زیادہ سارا ہم نے نکال دیا تھا اس کے بعد آپ نے بلو ٹائگا پہ ریزرٹ دیکھا اور اب یہ آئرن کے بعد کا ریزرٹ ہے اور اب ہم اس کو اسٹے کروائیں گے بالوں میں 24 آرز یعنی اس کا اب کل خالی ہمیں اسے رنز آؤٹ کرنا اور ماسک لگانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو آئرن کی نیڈ نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد ان کو آئرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بس ہلکا سا جب یہ واش کریں گی واش کرنے کے بعد بال کو ہلکا سا ہیر دینی ہے اور بال اسی طریقے سے ریلیکس اور شائن ہو جائیں ہوم کیر میں کیا ریکمنڈ کریں گی ہوم کیر میں جو کیرٹن کے بعد ہم آفٹر کیر دیتے ہیں وہی بوٹوکس کے بعد بھی ہوتی ہے یعنی شیمپو اور کنشنر ہوگا جو کہ کیرٹن کے بعد یوز کرتے ہیں تو وہی والا بوٹوکس کے بعد بھی یوز کریں گے ابھی ہم نے کیونکہ فیلپس کا بوٹوکس کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم فیلپس کا ہوم کیر ہی دیں گے ٹھیک ہے اور اب اگر یہ کوئی ڈائے لینا چاہتی ہیں یا کوئی ایسا کیمیکل ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں کیمیکل ٹریٹمنٹ اگر یہ لینا چاہتی ہیں ڈائے یہ لے سکی ہیں اگرچہ کہ گری ہیر کا آپ کا کلائنٹ ہے جس نے بوٹوکس کی سرویس لی ہے تو وہ ٹوائنٹی والیم کے ساتھ اپنی گری کوریج کر سکتا ہے آفٹر فرس پوش لیکن بلیچنگ سے کیرٹن یا بوٹوکس اس کے پہ جاتا ہے اوکے اوکے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ فائنل ریزلٹس ہیں جو آفٹر واش یہ نیکس ڈے کے ریزلٹس ہیں جو کہ واش کے بعد ہم لوگوں میں نے ریکارڈ کیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں کر سکتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ